سودھ خور لوگ سودھ کھانے والے مختلف قسم کے سودھ کا نام بدل بدل کر لوگ کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں آئیس سے کھڑے ہوں گے جیسا باولہ رہتا ہے پاگل لوگ رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باولہ بنا دے گا ان کو پاگل بنا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 275 میں فرمایا اللذین یاکولون الریبا جو لوگ ریبا کھاتے ہیں سودھ کھاتے ہیں انٹریسٹ کا فیصہ کھاتے ہیں بیاز کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللذین یاکولون الریبا جو لوگ ریبا کھاتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم اللذی یتخبتہ الشیطان من المس محشر کے میدان میں وہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے باولہ جس کو کسی شیطان نے چھو کر کے باولہ بنا دیا کیا زلت درسوائی ہوگی میرے بھائیو یہ چار دن کی زندگی ہے کیوں اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں موسیقا